نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب ڈھونڈیا تو تقریباً 48 گھنٹے کے بعد پٹیالا پولیس کو بڑی خامیابیں ملی جب محالی سے مکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے پوچھتا جاری ہے پٹیالا ہنسہ میں اب تک 6 آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے پوچھتا جاری ہے لیکن ماسٹر مائنڈ بھی پکڑ لیا گیا ہے ممبئی سے محالی پہنچا تھا اور محالی سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے یہی ہے ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ اسے پوچھتا جاری ہے آتنگ کی اینگل سے بھی ماملے کی جانچ کی جاری ہے 39 اپریل کو ہنسہ بھڑ کی تھی اور پتھر بازی جم کر ہوئی تھی تلواری لہر آئے گئی تھی اور شب سینہ کے ساتھ بھی وہاں پر جھڑپ ہوئی تھی قریب 49 گھنٹے بعد پٹیالا پولیس کو وہ کامیابی ہاتھ لگی جس کا اسے بے سبری سے انتظار تھا پٹیالا پولیس اس شخص کو دبوچنے میں کامیاب رہی جس نے پٹیالا میں امن چین کو آگ لگانے کی سازش رچی اپنے ٹی وی سکرین پر آپ جو تصویریں دیکھ رہی ہیں وہ برجندر سنگھ پروانا کا ہے وہ شخص جسے پٹیالا پولیس ہنسہ کا ماسٹر مائنڈ مان رہی ہے بڑی سرگرمی سے پٹیالا پولیس کو پروانا کی تلاش تھی آج صبح اسے دبوچ لیا گیا وہ بھی تب جب وہ مومبئی سے محالی آ رہا تھا پروانا کا عطیق اب رات کی کالک سے رنگا ہے پنجاب کے چکڑے کرنے والی خالستانی سوچ اس کے خون میں دورتا رہا ہے آئیے آپ کو پروانا کا پورا کچھا چٹھا دکھاتے ہیں بھنڑا والا کا بڑا سمرتھک آتنکواد کا پروپاگینڈا کرنے والا ویڈیو سے آتنکواد بھڑکانے والا سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو دمدمی ٹکسال جتھا کا پرمک آفرادھک ماملوں میں نامزد پولیس ٹیمز نے شنکر پاردواج جو کہ حریص انگلید ایک ساتھی ہے اس نے بھی ریسٹ کر لیا تین ہور سکھ ریڈیکلز جڑے پرسنوں دی وائلنس دی ویچے انڈوارڈ سی گئے وہ بھی پولیس دوارہ ریسٹ کیتے چاہ چکے ہیں ایک گگی پندت جس نے ایک ہیٹ سپیچ میڈیا دیو پر پوست کتی تھی جس نے بہاول خراب ہوندے اندیشہ سی اس نے بھی پولیس نے افائی اردرس کرتے ریسٹ کر لیا ٹوٹل سکھ ایکیوزڈ ہی بین اریسٹڈ سنس ناسٹ ایمنی پروانہ شروع سے بھنڈرہ والا کا اندھا سمرتک رہا ہے وہ پہلے بھی دھارمک ویم نسیتہ پھیلانی کی سازش کرتا رہا ہے وہ دو سال کے لیے پٹیالہ سے سنگاپور ضرور گیا لیکن اس کے نفرتی اور بھڑکاؤ سوچ جس کی تس رہی ذرا تصویر دیکھئے اس نے جنرل سنگھ بھنڈرہ والا کا ٹیٹو لگا رکھا ہے کچر تا کس حد تک اس کے دماغ میں ہے یہ صاف صاف پتا چل رہا ہے لیکن اب یہ پولیس کے گرفت میں ہے اس کے اپرادوں کا اب قانون حساب کرے گا للت شرمہ پٹیالہ آج تک تو ماسٹر مائنڈ پروانہ پکڑا گیا ہے تر پٹیالہ رینج کے آئے جی ایم ایس چینہ نے کہا کہ ہنسا میں اب تک چھے آروپے گرفتار ہو چکے ہیں برجندر پروانہ جیٹا مائن ایکیوزٹ اس نے ساڑھی ٹیم نے محلی کو گرفتار کر لیا پروانہ نے پٹیالے لیا کی اس نے فارمال ریسٹ پولیس نے پائی ہے اور اس نے مجیسٹر نے گول پیش کر کے اس نے پولیس مان لیا جائے گا اس نے علاوہ ساڑھی پولیس ٹیم نے شنکر پاردواج جو کہ حریص انگلیدہ ایک ساتھ کی ہے اس نے بھی ریسٹ کر لیا تین ہور سکھ ریڈیکلز جیڑے پرسنوں دی وائلنس دی ویچے انوالڈ سی گئے وہ بھی پولیس وارہ ریسٹ کی کے جا چکے لیں ایک گگی پندت جس نے ایک ہیٹ سپیچ میڈیا دیو پر کوسٹ کی تیزی جس نے بہاول خراب ہوندے اندیشہ سی اس نے بھی پولیس نے افائی آت درس کر کے ریسٹ کر لیا ٹوٹل سکس ایکیوزٹ have been arrested since last evening انہاں سارے اندازی پولیس مان لے کے انہاں کوئی پوچھ کی اچھ کرانگی اسے بعد ہی فردر کوئی اسے طرح دا اٹھم سپری اسی انگل جیڑا نکل دا ہے that will be part of future investigation پنجاب جزار پاگوانتمان جی اور پنجاب سکار والوں ساندھ بڑی ہیں clear cut instructions ہے کہ کوئی بھی anti-social element یا anti-national element کسے طرح دی حرکت کر دا ہے چاہے ہو سوشل میڈیا تے پوسٹ ہے یہاں کوئی پڑکاؤ بیان ہے یہاں کوئی پرشاستان دی جاجد بغیر پرسیشن کٹنا چاہتا ہے پرشاستان بڑا فرم ہے ہاں سے یہ بالکل لڑاؤ نہیں کریں گے انہوں نے کلاف سکت کاروائی کی تھی جائے گی اور لا will take its own course اور اسے خبر پر ہمارے سموادہ تھا منجیت سہگل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منجیت چھے آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے شرماتی پوچھتاش میں کیا کیا انہوں نے جان کر دیا اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ کیا اور کتنوں کی تلاش پولیس ابھی کر رہے ہیں دیکھیں راکیس ابھی تک چھے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس میں اس ساجس کا ماسٹر مائن برجندر سنگھ پروانا بھی شامل ہے اس سے پہلے راکیس سنگھلا جو سچینہ کا ادھیکس کود کو بتاتا تھا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے اس کے دو اور ساتھ گرفتار ہو چکے ہیں اور تین جو ریڈیکل سکس ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے جہاں تک کل آروپیوں کی سنگھیا ہے وہ دو درجم سے ادھیک ہے اور ان میں سے گرفتاری ہیں صرف چار ہی ابھی تک ہوئی ہیں باقیوں کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جگہ جگہ چھاپیں ماری کی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آئی جی مکھویندر سنگھ چینہ نے کہا کہ CCTV فوڈز کے ادھار پر اور آروپیوں کی پہچان بھی کی جا رہی ہے کسی نردوس کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور CCTV فوڈز میں جو بھی آروپی یا ان کے چہرے سامنے آئیں گے ان کے پہچان ہوگی ان کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی کسی کو بکسا نہیں جائے گا جہاں تک ابھی تک کی جانچ کا سوال ہے پولیس کئی اینگل سے اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے چاہے وہ ٹیرر کا اینگل ہو خالیستانی اینگل ہو یا پھر دوسرے اینگلوں سب ہی کونوں سے اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے مکویندر سنگھ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا اس میں گرپٹون سنگھ پننو یا پھر سکس فار جسٹس کا ہاتھ ہے تو انہوں نے اس پر کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ 29 اپریل کو گرپٹون سنگھ پننو نے ایک کال دی تھی کہ پنجاب کے سب ہی جلہ مکھیالوں میں خالیستانی دیوست منائے جائے کیونکہ خالیستان کا ستھاپنا دیوست تھا تو اسی کال کے تحت اس کا ویروت کرنے کے لیے ہی حریس سنگھلا اور اس کے ساتھیوں نے خالیستان مردعباد مارچ کا ایوجن کیا تھا اور وہیں جو ہارڈ لائنر سکھ گروپس ہیں ان کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا اور یہی کارن تھا کہ برجندر سنگھ پروانہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ایک بھڑتا ہو ویڈیو جاری کیا تھے جس میں لوگوں کو زیادہ سنکھیا میں پٹیالہ پہنچنے کی اپیل کی گئی تھی یہی کارن تھا کہ پنجاب کے کئی حصوں سے شکروار کو صبح ہی گردوارہ نکھ دکھ نیوارن صاحب میں جگہ جگہ سے لوگ پہنچ گئے تھے اور وہیں سے ان کا بارچ شروعہ اور بارچ جو ہے وہ کالی ماتا مندر تک پہنچ گیا جہاں تک اس مارچ کی پرمیشن کی بات ہے پٹیالہ کی جلہ بھی ساف کر چکی ہے کہ ان کے پاس شیف سینہ کی طرف سے یہ پرٹیسٹ آئیجید کرنے کے لیے آگیا مانگی گئی تھی لیکن وہ آگیا ہولڈ پر تھی اسے نہ انکار کیا گیا تھا اور نہ اسے ڈنائی کیا گیا تھا تو یہ جلہ دھیز کی طرف سے سفائیہ ہے وہ ہی پولیس نے ساب کیا ہے کہ اس کی جانٹ جاری ہے کسی کو نہیں بکسا جائے گا اور جتنے بھی آروپی ہیں ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا میرے پیچھے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پٹیالہ کے اسپٹال کی ہیں جہاں برجندر سنگھ جہاں پر مکھے آروپی برجندر سنگھ پروانہ کو سواستے جانٹ کے لیے لائے جائے گا ابھی اس کا سواستے جانٹ ہونی باقی ہے سواستے جانٹ جب پوری ہوتی ہے تو اسے نیالے میں پیش کیا جائے گا پولیس نے کہا ہے بیس ٹی میں بنائی گئی ہیں چھاپے ماری کے لیے جو اس کے ساکھیوں کو دھر پکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور آج اس کے سواستے جانٹ کے بعد اسے نیالے میں پیش کیا جائے گا اور پولیس اس کا پولیس ریمانڈ حاصل کرے گی تاکہ اسے پوستاش کی جا سکے اور اس ماملے کی پوری جانکاری پولیس کو مل سکے یہ شڑے انتر آخر کس کے کہنے پر رچا گیا اس کا مقصد کیا تھا اس میں کون کو لوگ شامل ہے کیا اس میں خالیستانی سنگھن شامل ہے اب ہر ایک اینگل کی آپ بتانے ہر ایک اینگل سے ابھی پولیس اس ماملے کی چانچ کرے منجید بہت شکریہ آپ کا اس مامل جان کھالے کے لئے پٹیالہ ہنسہ ماملے میں سیاست بھی اب تیز ہو گئی ہے اگر زلہ پرساشن کو اس طرح کی کوئی آشنکہ تھی کہ وہاں پہ ہنسہ ہو سکتی ہے تو زلہ پرساشن کو راج سرکار کو پکتہ انظام کرنے چاہیے تھے جیسے میں نے کہا کہ یہ پنجاب کی پرمپرہ نہیں ہے جب پاکستان سیما پار سے پنجاب میں آتنکواد پروت ساہت کرتا رہا ہندو سکھ ایکتہ کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا تب بھی پنجاب میں کبھی اس طرح سے امن اور شانتی بھنگ نہیں ہوئی تو اس کو سردار بھگوانت مان کو بہت گمبھیرتہ سے اس واقعہ کو لینے کی ضرورت ہے بھگوانت مان صاحب کی سرکار نے مانیے مکہ منتری مان صاحب نے خود ستیتی کو بہت گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے کچھ پرشاسنک فیصلے وہاں پر لیے کچھ پولیس افسروں کو وہاں سے ہٹایا گیا کچھ نئے لوگوں کو لائیا گیا نئے لوگوں کو ذمہ داری دی گئی اور پوری سیچویشن پہ مکہ منتری جی نظر بنائے ہوئے ہیں آج انہوں نے جو گھائل ہوئے ہیں پولیس کرمی ان سے بھی بات کری اور اب بات کریں گے این بے عوارٹس میں آج تک یہ دھوم کی ہمارے ہوئے ہیں ویسیہ موسیقا آج تک ہی دھوم کا آج تک 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 کسان آنگولن کوریج آج تک سہید آنگولن کوریج آج تک آج تک آپ کے پسندیدہ جنرل آج تک نے پھر سے خبروں کی دنیا میں اپنا پرجم لہ رہا ہے این بی ای آوارڈز دوہزار اکیس میں آج تک نے کئی کٹیگریز میں آوارڈ جیتا آج تک نہ صرف نمبر ون ہندی نیوز چینل بنا بلکہ بیسٹ نیوز ڈیریکٹر کا بھی خطاب سپریہ پرساد کو ملا ہے بیسٹ اینکر کا سمان شویطہ سنگھ اور سید انساری کو ملا ہے بیسٹ ٹاک شو کا آوارڈ حلہ بول کے نام ہوا ہے جبکہ بیسٹ بزنس پروگرام میں بجٹ بازار کو آوارڈ ملا ہے پترکارتہ میں یونگدان کے لیے روحیط سردانہ کو مرنو پرانت این بی اے کا سپیشل آبارڈ ملا اور آج تک پھر بن گیا نمبر ون نیوز چینل این بی اے دو ہزار اکیس اوارڈ سما روح میں سمان کا اعلان ہوتا رہا اور آج تک پر خطابوں کی وارش ہوتی رہی خبروں کی دنیا میں آج تک نے پھر سے اپنا روحہ منوایا تب ہی تو دس نہیں بیس نہیں تیس نہیں بلکہ آپ کے پسندیدہ چینل آج تک نے پورے دم خم کے ساتھ اپنے نام میں انتالیس خطابوں کا تات جوڑا جس میں کوہی نور جڑا تھا سروشریسٹ ہندی نیوز چینل کے سمان کا جو چودھویں بار ملا اس کے لیے میں اپنے درستگوں کا خاص طور پر سکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 22 سال سے لگاتار آج تک کو آج تک کے پڑھتے اپنا بھروسہ بنائے رکھے ہوئے ہیں آج تک کو لگاتار دیکھتے ہیں آج تک کو نمبر ون چینل بنائے ہوئے ہیں آج تک پچھلے 22 سال سے لوگوں کی بھروسے پر اکھرا اترتا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دماغ میں آج بھی آج تک ہی آج تک ہے آج تک کی بادشاہت کا ہی نتیجہ ہے کہ پرائیم ٹائم شو سے لے کر پروگرامنگ تک آنکرنگ سے لے کر نیوز ریپورٹنگ تک اور پرومو سے لے کر ویڈیو ایڈیٹنگ تک کم و بیش ہر خطاب آج تک کے ساتھ دھرا آج تک کے لیے یہ خطاب سممان کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے آلوچناؤں سے سیکھنا اور ایمانداری نشپکشتہ سے آگے بڑھنا آج تک کی کامیابی کا مول منطر ہے جو ایک بار پھر ثابت ہوا ہے میں خاص طور پر اپنے ٹیپ مینجمنٹ سری ارون پوری جی کا اور کلی پوری جی کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں پوری آجادی دی ہے کہ نشپک شروع سے ہم لوگ خبر پیس کر سکیں بینا کسی دواب میں آئے بینا کسی کی میں نے کسی کی کسی طرح کی غال میں لکھیے ہوئے ہم لوگ پوری نشٹہ اور ایمانداری کے ساتھ خبریں پیس کرتے ہیں میں اپنے ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں سمیہ سمیہ پر نیچہ دکھانے کی کوسس کرتے ہیں لیکن ہم اس سے بھی سبق لے کے آگے اوچھا ہی اٹھتے جاتے ہیں میں ان سبھی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے ہمیں اپنی گلتیوں کا حساس ہوتا ہے اپنی کمیوں کا پتہ چلتا ہے اور ہم ان سے سبق لے کر آگے بڑھتے ہیں ہر کٹیگری میں آج تک نے اپنی شریشتتہ ثابت کی بیسٹ نیوز ڈیریکٹر کا سمان ایک بار پھر سپریہ پرساد کو ملا بیسٹ آنکر کا اوورڈ بھی شویتا سنگھ اور سعید انساری کے خاتے میں گیا بیسٹ کرنٹ افیرز پروگرام کا اوورڈ بھی شویتا سنگھ کو ملا شو کٹیگری میں بیسٹ ٹاک شو کا سمان انجنہ اومکہ شف کے حلہ بول کے نام ہوا وہیں نیہا باتھم کو بیسٹ بزنس پروگرام بجٹ بازار کے لیے سمانت کیا گیا بیسٹ نیوز کافریج میں کسان آنڈولن کی ریپورٹنگ کے لیے آج تک وہ خطاب ملا بیسٹ پرائیم ٹائم شو میں سپیشل ریپورٹ کی کامیابی کا پرچم رہ رہایا بیسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ہندی کے لیے آج تک دو شو کے لیے وورڈ ملا صبح کی پرائیم ٹائم شو یعنی بیسٹ بریکفرسٹ شو میں نو بج گئے انہیں جھنڈی گاڑے صرف آج تک ہی نہیں سہیوگی انگلیش نیوز چانل انڈیا ٹوڈے نے بھی اتحاس رچا ہے بیسٹ انگلیش نیوز چانل کا سلور اوورڈ ملا ہے انڈیا ٹوڈے نے بھی کل 32 اوورڈز پر قبضہ جمعایا ہے آج کی شام اس کے بعد میرا ڈومینیشن نیوز ہو اس کے بعد میرا اوپر نہیں ہوں گا چلنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں جس دور میں ہم لوگ اس سمیں ہیں آئے دن آپ لوگ سنتے ہوں گے بڑی مشکل ہو رہی ہے سوال نہیں پوچھنے دیا رہا تھا عویت کی آزادی نہیں ہے یہاں جتنے اوورڈ ملیں سب سوال پوچھنے کے لیے پتر کاریتہ میں خاص یوگدان کے لیے مرنو پرانت روہت سردانہ کو سپیشل فرسکار سے نوازا گیا یہ اوورڈ ان کی پتنی پرمیلا دیکشت نے حاصل کیا تیس اپریل کو ہی سال دو ہزار اکیس میں آج تک کے ورشت پترکار روہت سردانہ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا تھا دیجٹل کی دنیا میں بھی لگاتار اپنا وستار کر رہے انڈیا ٹوڈے گروپ کو کئی اوورڈ سے سممانت کیا گیا ہے آج تک ڈاٹ ان اور انڈیا ٹوڈے ڈاٹ ان کو بیسٹ ڈیجٹل میڈیا کا خطاب ملا ہے خبر مطلب صرف آج تک ایسا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے خبروں کی دنیا میں اپنے وشوسنیتہ پرمانکتہ اور نشپکشتہ کے بعد ہی کبھی نہ ٹوٹنے والا بھروسہ بنتا ہے این بی اے سماروں میں آج تک نے پھر سے یہی ثابت کیا ہے کوئی نہیں ہے دور دور تک صرف آج تک موسیقی